آخر کار کیسے رنگکو اور سوریا نے اپنی سوج بجھ سے میچ پلٹا خود اس کا خلاصہ کرتے ہوئے سوریا کمار یادو نے بتایا کہ انہوں نے انیسوہ اوور رنگکو سنگھ کو کیوں دیا تو سوریا نے کیا کچھ کہا ہے اس کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستوں بھارت اور شری لنکا کے بیچ کھیلا گیا تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ سالوں تک یاد رکھا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس میچ میں بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے شری لنکا کو صرف 136 رنوں کا ٹارگیٹ دیا تھا بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ شبھمن گل نے 49 رن بنائے تھے حالانکہ اس کے علاوہ ٹیم انڈیا کا کوئی بھی بلے باز لمبی پاری نہیں کھیل سکا وہیں دوستوں شری لنکا کی ٹیم جب یہ سکور چیز کرنے اتری تھی تو انہوں نے کافی بہترین شروعات کی میچ پوری طرح سے شری لنکا کے پکڑ میں تھا شروعات سے لے کر انت تک سب نے مان لیا تھا کہ یہ میچ شری لنکا کی ٹیم ہی جیت رہی ہے مگر پھر کپتان سوریا نے ایسا ڈیسیزن لیا جس نے میچ ہی پلٹ دیا آپ کو بتا دے کہ آخری دو اوور میں جب شری لنکا کو جیت کے لیے صرف 9 رن چاہیے تھے تب سوریا نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے 19 وے اوور رنکو سیہ کو دیا اور 20 وے اوور خود کرنے آئے جہاں دونوں کی شاندار گیندبازی کے چلتے میچ سپر اوور تک چلا گیا آپ کو بتا دے کہ رنکو نے 19 وے اوور میں محض 3 رن دے کر 2 وکٹ لیے تو وہیں سوریا کمار یادو نے بھی 5 رن دے کر 2 وکٹ لیے دوستو رنکو کا 19 وے اور سوریا کے 20 وے اوور کی وجہ سے میچ سپر اوور تک چلا گیا اور سپر اوور میں بھارت نے ایک طرفہ انداز میں جیت درج کی اگر آج انڈیا یہ میچ جیت پائی ہے تو اس میں رنکو اور سوریا کی گیندبازی کا بڑا اہم رول ہے سب کے من میں یہی سوال تھا کہ جب محمد سراج اور خلیل احمد جیسے اچھے گیندباز موجود تھے تو سوریا نے ایسا فیصلہ کیوں لیا لیکن اب میچ کے بعد سوریا نے خود اس بات کا خلاصہ کیا ہے سوریا نے کہا ایک وقت پر تو ہمیں لگا کہ ہم یہ میچ آسانی سے ہار جائیں گے حالانکہ یہ میچ ہارنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ہم آلریڈی سیریز جیت چکے تھے لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم یہ میچ بھی جیتے اگر کسی ٹیم کو کلین سویپ کرنے کا موقع ملے تو آپ ضرور کلین سویپ کرنا چاہوگے لیکن ایک وقت پر ہمارے اس سپنے پر شری لنکا کی ٹیم نے پانی پھیڑ دیا تھا مگر جب آخری دو اوور بچے تھے تب میں نے یہ سوچا کہ سراج اور خلیل احمد کا اوور ضرور بچا ہے اور وہاں ایکسپیرینسٹ گیندباز ہیں لیکن اس پچ پر فاسٹ باولنگ کھیلنے تھوڑا آسان تھا اسی لیے میں چاہتا تھا کہ کوئی سپنر گیندبازی کریں ایسے میں سپنرز کے اوورز بچے نہیں تھے تو میرے پاس جیس وال شبھمن گل کا وکلپ تھا ان دونوں نے پہلے بھی گیندبازی کی ہوئی تھی لیکن پھر رنکو سنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں گیندبازی کرنی ہے اس سمیے میں ڈاؤٹ میں ضرور تھا کیونکہ رنکو کے پاس میچ میں گیندبازی کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے رنکو پر بھروسہ دکھایا اور رنکو نے تو کمال ہی کر دیا انہوں نے صرف تین رن ہی دیئے اوپر سے دو وکٹ بھی لیے جب رنکو نے ایسی خطرناک گیندبازی کی تو مجھے لگا کہ بطور کپتان آخری اوور کی ذمہ داری مجھے ہی لینی چاہیے رنکو کو دیکھنے کے بعد مجھ میں بھی کانفیڈنس آ گیا اور میں نے بھی گیند سپن کرتے ہوئے شری لنکا کے بلے بازوں کو چکمہ دے دیا جس کے چلتے میچ سپر اوور میں چلا گیا اور سپر اوور میں ہم آسانی سے جیت گئے ویسے دوستوں آپ ٹیم انڈیا کی اس جیت کا اصلی ہیرو کسے مانتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں